تارک شاہ ہیرو سے ویلن کیسے بنے تارک شاہ اردو پنجابی اور پشتو فلموں یہ اقصہ مقبول تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب اردو فلموں میں ندین پنجابی میں سلطان رہی اور پشتو فلموں میں بدرونیر سپرسٹار تھے ان کے بغیر اردو پنجابی اور پشتو فلم بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا 1977 میں فلم سٹار آسیا نے اپنے مت مقابل ایک نیا ہیرو انٹریڈیوز کرایا اس وقت میں نام محمد خان رکھا گیا تارک شاہ جی کا فلم کا نام تھا اپریل فول بدقسمی سے یہ فلم فلاپ ہو گئی مگر تارک شاہ ہیرو کے علاوہ کوئی رول کرنے کو تیار نہیں تھے ہدایت کا رائے فاروق نے انہیں اپنی فلم دو بھیگے بدن میں نیگٹیو پوزٹیو رول کریا تھا رائے فاروق کی اگلی فلم خان جلاد خان جب میں نے لکھی تو سلطان رائی مصوہ گریشی اور اقبال حسن کے سامنے ایک پاورفل فلن چاہیے تھا جس کے لئے تارک شاہ کا انتخاب کیا گیا میں چونکہ اردو پنجابی اور پشتو فلموں بھی لکھتا تھا میں وعدہ ہاں اور رزیز جنگری کی فلم کھلے ناوے لکھ رہا تھا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ بدن دین نیمس ردی تو ہر فلم میں ہوتے ہیں اب تارک شاہ کو فلم لے لیں وعدہ ہاں مجھ پہ خفا ہونے لگیں کہ ہمارے تارک شاہ سے بڑے اچھے تلقات ہیں اور آپ وہ تلقات خراب کرانا چاہتے ہیں میرے پوچھنے پہ وعدہ خانے مجھے بتایا کہ تارک شاہ ہیرو کے دو سین کرنے قبول کر لے گا مگر پشتو فلم میں ویلن کبھی نہیں بنے گا میں نے دوسرے دن تارک شاہ سے پوچھا کہ آپ پشتو فلم میں ویلن کا رول کیوں نہیں کرتے تو تارک شاہ کہنے لگے کہ مردان میں موں کیسے دکھاؤں گا پشتو کا ویلن تو ہر دوسرے سین میں بھر نیٹ کے ہاتھوں مار کھا کر بہزت ہوتا ہے اس لئے میں پشتو فلم میں ویلن رول نہیں کرتا میں نے کہا شاہ جی تو پھر آپ میری پنجابی فلم خان جلات خان میں ویلن کا رول کیوں کر رہے ہیں تو تارک شاہ جی کہنے لگے کہ وہ تو ٹائٹر رول ہے اور تم نے اینڈ تک اتنے بڑے بڑے پنجابی کے سپر سٹارز میرے رول کے نیچے لگا کے رکھیں اگر ایسا ویلن ہو تو میں پشتو میں بھی ضرور کروں گا میں نے انہیں تسلی دی کہ پشتو میں بھی میں آپ کو ایسا ہی ویلن کروں گا ویدہ ہاں نے شگایت کے لائجے میں جب تارک شاہ سے پوچھا کہ سلیم مراد کہہ رہا ہے کہ آپ پشتو فلم میں ویلن کا رول کریں گے تو شاہ جی نے فوراں خامی بھر لی کہ اگر رائٹر سلیم مراد ہے تو میں اس کا رول ویلن رول کرنے کے لئے تیار ہوں لہذا کھل انہائے میں تارک شاہ پہلی بار ویلن کے رول میں نمدار ہوئے شوٹنگ شروع ہوئی تو ایک سین میں تارک شاہ اپنے ٹھگانے پر ان ہو کر کہتا ہے کہ اپنے ایک دشمن کو تو دریاب اُرد کر دیا تو بذرم نیر کا ماتہ ٹھنکا کہ دشمن تو میں ہوں اگلے سین میں جب بذرم نیر اور تارک شاہ کی فائٹ شروع ہوئی تو بذرم نیر نے تارک شاہ سے مکہ کھانے سے صاف انکار کر دیا ڈریکٹر سعید علی خان اور فائٹ انسٹریکٹر جہیر مغل نے بذرم نیر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بذرم نیر تارک شاہ سے مار کھانے کو تیار نہ ہوئے اور شوٹنگ چھوڑ کا چلے گئے شوٹنگ روک کی تارک شاہ سیٹ چھوڑ کا میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ اس لئے میں پشتوں میں ویلن رول نہیں کرتا تھا میں تارک شاہ کو واپس سیٹ پہ لے کر آیا اور سعید علی خان اور جنگیر مغل سے کھا کہ آپ ڈبلیکٹ کا بندوبست کریں سین نہیں بدلا جائے گا تارک شاہ بذرم نیر کو مارے گا حالانکہ مجھے پتا چلا کہ فلم کی نگران عذاعت کا راوائی دہن کو بھی اطراز ہے کہ بذرم نیر کو فلم میں کوئی انگلی نہیں لگا سکتا اگر ایسا کیا گیا تو فلم نہیں چلے گی لیکن ڈریکٹر سعید علی خان نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے بذرم نیر کے ڈبلیکٹ کو تارک شاہ سے مروائے فلم کمپلیٹ ہو کر جب عید پہ پشاور کی ناولٹی سینما میں نمائش پذیر ہوئی تو کل ناولے کے علاوہ پانچ بڑے بڑے اداعتکاروں کی فلمیں نمائش کے لئے پیش کی گئی تھی مگر کل ناولے کو اللہ نے بلاک بسٹر پوزیشن دی اور یوں تارک شاہ ہیرو سے ویلن بڑے